السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد الرحمان صابر اگلے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں سرگودہ ایڈوکیشن اکیڈمی کا یوٹیوب چینل تو ہم نے فلسفی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے فلسفی کے لیکچرز کی سیریز میں آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ریکنسٹرکشن کے ایمز کے بارے میں ہے ریکنسٹرکشن ایڈوکیشنل فلسفی اینڈ ایمز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن تو ریکنسٹرکشن جو فلسفی تھی اس کا انٹرودکشن جو آپ نے پڑھا تھا اس میں سب سے جو مین چیز ہے کہ یہ سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے ریفارمز لاتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو ریکنسٹرکشن جو تھی اس کے انٹرودکشن میں آپ نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ریفارمز آر نیسیسری ان ایوری واک آف لائف تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ریکنسٹرکشن ایزم جو فلسفی ہے اس کے ایمز آف ایڈوکیشن پھر کیسے ہوں گے تو جب آپ ریفارمز لے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو بیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میں ایک ورڈ بولوں کہ جسٹ بیڈنگ آ سوسائٹی جسٹ ٹو بیڈ آ گوڈ سوسائٹی تو میرے خیال ہے کہ یہ ہی ان کی ایمز آف ایڈوکیشن ہیں تو بیڈنگ آ گوڈ سوسائٹی یا بیڈ آ گوڈ سوسائٹی کا مطلب اب کیا ہے کہ سوسائٹی سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کیا ہے سوسائٹی ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان مختلف کلچرز لے کر رہ رہ ہوتے ہیں اکٹھے اور ان کی مختلف رسوم و رواج اور مختلف رہنسین کے طریقے مختلف قسم کی تعلیم اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات روز مرنہ کی زندگی کے اصول اور قوانین اور ساری چیزیں ایک سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان کا جو ایم آف ایڈوکیشن ہے وہ ہے جسٹ بیلڈنگ آ سوسائٹی اب اگر سوسائٹی کو بیڈ کرنے کی بات ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ اپنے سٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ سوسائٹی کو ایک اچھے انداز کے ساتھ بیڈ کریں ایک ایسے جچے تولے انداز کے ساتھ بیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک گوڈ سوسائٹی بن جائے وہ ایک بیسٹ سوسائٹی بن جائے تو یہ پھر اپنے سٹوڈنٹس کو سب سے پہلے اس قابل بناتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر پرابلمز جو موجود ہیں جو ایشوز موجود ہیں ان کو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئیڈنٹی فائی کر سکیں جب ان کے ایشوز سوسائٹی کے اندر موجود ان کی آئیڈنٹی فیکیشن ہو جائے گی پرابلمز کی آئیڈنٹی فیکیشن ہو جائے گی تو پھر اس کو ان مسائل کو ان ایشوز کو سال کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو اس قابل بناتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ان ایشوز کو ریزال کرنے کے بعد اپنی درست سیٹلمنٹ پہ آ جائے تو کیا ہے کہ پھر جو سٹوڈنٹس کو یہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کو ایکسپلور کر سکے کہ یہ ایشوز ہیں کون سے پرابلمز ہیں کون سے اور پھر ان کو پرابلمز کے بارے میں جو انہوں نے ڈیسیئنس لینے ہوتے ہیں ان کو ریزال کرنے میں اس میں یہ فلسفی سٹوڈنٹس کو کپیبیلٹیز فرام کرنے میں سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتی ہے تو ان کا جو سب سے بڑا ایم آف ایڈوکیشن ہے وہ ہے جسٹ بیڈنگ گوڈ سوسائٹی تو چونکہ آپ نے انٹرڈکشن میں یہ پڑا تھا کہ ریفارمز آر نیسیسری تو جب یہ اس کی ڈیفینیشن تھی تو ان کا ایم آف ایڈوکیشن بھی سیم ان چیزوں میں سے ہی نکل رہا تھا کہ سوسائٹی کو بیڈ کرنا اس انداز کے ساتھ سوسائٹی کو بیڈ کرنا کہ اس میں تمام نقائص جو موجود تھے وہ ختم ہو جائیں اور ایک مثالی جچی تولی ایگزیمپلری سوسائٹی جو ہے وہ سامنے ابر کر آئے تو دوستو یہ تھے ان کے ری کنسٹرکشن ایزم ایڈوکیشن فلسفی کے ایم آف ایڈوکیشن تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ری کنسٹرکشن ایزم جو فلسفی ہے اس کے اندر رول آف سٹوڈنٹ اور رول آف ٹیچر تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے لیکچرز آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملیں کرنا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ساتھ بیل آئیکان کی نوٹفیکیشن والی گھنٹی کو پریس کرنا ہے آل پہ تاکہ جب بھی آل ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کو بہ آسانی مل سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں دوستو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا نالج جو ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں الحمدللہ میں دوہزار چھے سے دوہزار سوری دوہزار سولہ سے اسے ایک سسٹیمیٹک طریقے کے ساتھ سٹڈی کر رہا ہوں میرے میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں کتائیاں بھی ہو سکتی ہیں جہاں پہ میں غلط ہوں آپ کی فیڈ بیک کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا تینکیو سو بچ سلام علیکم رحمت اللہ ببرکاتہ